موسیقی خواہو حج کا ہو یا عمرے کا ہو یا علم کا ہے جسے طالب کرتا ہے من صلق طریقا یطلبو بہی علما صحل اللہ لہو طریقا ایل جانا عبدالعود شریف کتاب علی یا سفر زیارات کا ہے علماء احبا سے اور احلاء سے یا اہل زب القدر سے اور دینی محتمدین سے ملنے کے لیے سفر ہوتا ہے میر سید سند نے اللہ ان کے حالات میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب مبارک شاہ شمس الدین قدب الدین کے خاص شاگرد تھے اور وہ مثل میں علوم پڑھاتے تھے مدرستے اور میر سید نے جب رسالہ شمسی آزے کا اور جس نے میر قدبیلی کی مندک میں تو وہ جر جان چلا گیا ہے وہاں قدب الدین رہتا تھا اور میر جس کو سید سنت کہتے ہیں اس نے سفر کیا وہاں پہنچا اور ان کو کہا آپ سے علم پڑھنا چاہتے ہیں وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ بھوے چہرے پر آ گئے تھے اس لئے اپنے دونوں بھوے ایسے پگڑ کے اٹھائے اور اس کو دیکھا کہا آب آئے جب میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور میری عمر گزر گئی ہیں میں اس طرح علم نہیں پڑھا سکتا ہوں جو میر قدبی میں یا رسالہ شمسیہ میں آپ نے دیکھا ہے البتہ میرا شاگرد مبارک شاہ مصر میں اس کو لکھتا ہوں وہ مجھ سے اچھا پڑھا ہے اور ان کو خط لکھا کہ یہ طالب آیا ہے لیکن میری عمر کے بعد آیا ہے میں اس کو نہیں رکھ سکتا ہوں آپ سنبھالیں کیا زمانہ تھا کہاں جوز جان اور کہاں مصر جب صحیح سرد وہاں پہنچا اور اس کو کہا کہ میں آپ کے استاذ قدب الدین کے پاس گیا ہوں میں نے میر قدبی اور شمسیہ دیکھا اس جیسے عالم بننا چاہتا اس نے کہا تھا خداخلے مکمل ہو چکے ہیں وہ گزر چکا ہے اسباق شروع ہو چکے ہیں لیکن حضرت شیخ نے آپ کو بیج آئے ان کا خد سینے اور آنکوں پر بار بار رکھا اب بہت عدب اور محبت سے پیش آئے تو داخلہ تو ضروری ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ بہت دیر سے آئے طلبہ کے پیچھے بیٹھے آگے آنے کی جہتیوں پورے سال میں کبھی بھی سوال کرنے کا حق نہیں سوال وہ لوگ کریں جو پہلے سے موجود تھے اور دوسرا ہے کہ مجھے روزانہ ایک روپیہ دو ہے بے وقت داخل آئے اس نے کہا روپیہ دینا تو بہت آسان ہے کیونکہ مصر میں شام کو مزدوری ہوتی ہے اور دو روپے مزدور کو دیتے ہیں میں عشاء کی نماز کے بعد مزدوری کروں گا فجر تک خارق ہو جاؤں گا دو روپے ایک خود لوں گا ایک آپ کو دوں گا لیکن یہ جو کہا کہ پیچھے بیٹھو گے اسوال نہیں کرو گے اس پر میر سید بہت غمگین ہوگا جب اس باق شروع ہوئے تو مبارک شاہ اس مدرسے میں عام میں سامنے کمرے تھے درمیان میں برانڈہ تھا رات کو طلبہ دیکھنے کے لیے مبارک شاہ بھوم رہا تھا سب طلبہ سو رہے ایک کمرے میں دیا جل رہا ہے اور ایک تقریر ہوتی ہے مطن کی پھر دوسری ہوتی ہے شرع کی تیسری ہوتی ہے مبارک شاہ کی چوتہ اس پر جرح شروع ہوتا ہے برسید کی طرف جب مبارک شاہ نے دیکھتا کہ اتنا قابل طالب آیا ہے کہ چاروں تقریر ایک وقت میں جس طرح استاس کرتا ہے اس طرح کر رہا ہے تو مورغین کہتے ہیں کہ شیزا صاف تھی ٹھنڈی آوائے تھی بہترین موسمتا فراقسا بحجتا وسرورا میرے شاہ بہترین مبارک شاہ بہترین مبارک شاہ بہترین اور علم کے لیے آپ کو سفر زیبا ہے تو علم کے لیے دور دراز کے سفر قریب ہو جاتے ہیں گو منزلی حیات بہت دور تیم اگر دیکھا جو میرا عظم تو راستہ سمٹ گئے طالب کبھی نہیں کہتے گی دور ہے یہ قریب اس لیے متحدہ ہندوستان میں کونے کونے سے ملک کے طلبہ جاتے تھے چائنہ سے اور قابل سے اور زابل سے اور ایران سے اور توران سے ہر ملک کے طلبہ ہوتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ جب مکہ سے مدینہ جانے لگے امام مالک سے معطا پڑھنے کے لیے دستور تک شہر کے بزرگوں سے اور علماء سے مشاورت کی جاتی تھی وہ کچھ نسائح فرماتے تھے امام شافی کہتے ہیں کہ ہم چالیس لڑکے تھے لیکن جب بزرگوں نے سفر کی دقت گرانیا پریشانی آزمائش بیان کی تو وہ چند ساتھی رہ گئے ہیں باقیوں کی حمد ختم ہو گئے صدق کا زمانہ تھا جب کام نہ کر سکے تو پیچھے ہٹ گئے حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے تاکورت آزارے میں مولانا فرند خالق صاحب سے پڑھ رہے تھے جب قدوری مکمل ہوئی تو مولانا فرند خالق نے ان کو کہا آپ کو جواب دینا میرے بس کی بات نہیں آپ کو مطمئن کرنا آسان نہیں اور خط لکا اور در لگ دے و بند داخلے کے لیے بھی جائے اور رشیخ علیم کے ہاتھا جا کے داخل ہو گئے موسیقی